کشل 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 جس میں مقدمہ تو مہن سنگھ, سندیف سنگھ, امرین سنگھ بھوپین سنگھ, یوگین سنگھ راگوین سنگھ کے خلاب لکھا گیا دھارہ 307 کے انترگت لیکن ان لوگوں کی چار سیٹ لگ جانے کے بعد بھی ابھی تک کہ ان کی کوئی گریفتاری نہیں ہوئی سمبت میں جب میں نے اس پی اونناوں سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس جھوٹا ہے اور اس کے پہلے جو ہے اسی گرام پردھان کے لڑکے پروین دعوت کو مقدمہ اپراہ سنگھ دو سو چالیس بٹے تیرہ میں دھارہ 307 کے اندر یوگین سنگھ نے ایک پھرجی مقدمہ لگوا کر کے جیل بھیج دینے کا کام کیا تھا جب ہی سمن میں ان سے بات کیا میں نے خود بات کیا تو انہوں نے کہا یہ دونوں مقدمے جھوٹے ہیں تو میں نے کہا اگر دونوں جھوٹے ہیں تو اس سوال پر پروین دعوت کو جیل بھیجنے کا کام کیوں کیا گیا اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح جانچ نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا میں اس پہ جانچ کر رہا ہوں سیو سٹی نے اس پہ جانچ کیا اور جانچ کرنے کے بعد چار سیڑ بھی لگایا لیکن چار سیڑ لگ جانے کے بعد بھی ابھی تک کہ پولیس ان کو گریفتار نہیں کر رہی ہے اور وہ جن لوگوں کے خلاب یہ نامجد افائیار ہے وہ لوگ پرویڑ کی ہتیا کر دینا چاہتے ہیں پرویڑ کی ماں جو گرام پردھان ہے ان کی ہتیا کر دینا چاہتے ہیں پرویڑ کا ایک دیر سال کا چھوٹا بچہ ہے اس کی بھی ہتیا کر دینا چاہتے ہیں اور وہ انہوں چھوڑ کر کے آج لکھنوں میں کسی طریقے سے دردر بھٹا کر کے چھوپ کر کے رہ رہے ہیں اگر ان کے خلاب یہ کاروائی نہیں کی گئے ان کو گریفتار نہیں کیا گیا تو نشی طریقے سے پرویڑ اور اس کے بچے اور اس کی ماں گرام پردھان جو ہے اس کی ہتیا کر دی جائے گی اس لئے میں آپ کے مادہم سے سرکار کا دھیان آکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی گریفتاری حملہ وروں کی ہونی چاہیے ان کو جیل بھیجنا چاہیے اور جو جھوٹا مقدمہ پرویڑ کے خلاب دکھا گیا ہے اس کی جانچ ہو کر کے اس مقدمہ کو ختم کرنے کی کاروائی کرنی چاہیے دھنواز